ویلکم سیاستو ٹوٹ پیکے سے میں ہوں کار بگاوش تک برسات موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل مائنڈ کا لیگل ٹیم کا حصہ شعیف شاہن شعیف شاہن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پیچھے پھول نظر آ رہے ہیں آپ کی رہائی ہوگی یا مبارک ہو مگر سر گرفتاری کیوں ہوئی تھی ریاست پاکستان میں کیا وجہ تھی کیا جرم تھا آپ کا دیکھیں پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا آزاد سوچ رکھنا جمہوریت پر یقین رکھنا اور آئین کی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھنے والا شخص خوجرے میں وہ بلوچتان میں بیٹھے والا ایک بلوچ بھی اسی طرح ہی ان کی نظر میں دہشن کرتے ہیں اسی طرح مارنگ بلوچ جو نیتی یہاں آئی تھی اپنے لوگوں کو بسنگ پرسند کے لیے عوام سانے والی اس کی نظر میں وہ بھی دہشن کرتے ہیں اور مجھے فخر آیا کہ میں بھی بلوچ ہوں مگر میں سہابات کا الیکٹڈ ایمینے بھی ہوں فارم وارڈی فائف کو بتا بے گے ایک لاکھ پانچ زار بوٹی ہے آج میں ان کٹکتدیوں کو ادھر بٹھا دیا اور میں جیت کے باہر بیٹھا وہا ہوں اور میں یہاں کا سینئر موس حقیم ہوں پیلسے سال کے میری پریکٹس ہے اور پاکستان کی کوئی بار اسویشن بار کونسل نہیں جتنے میں نے ایٹرک کیا ہوں سہابات بار کونسل کا فاؤنڈر وائس چیئرمن اور فاؤنڈر میمبر رہا پاکستان بار کونسل کا میمبر اور چیئرمن رہا پانچ سال سہابات ہائی پور بار کا صدر رہا سپریم پور بار کا الیکشن لڑا پریزیڈن کا پاکستان سرویسز بار اسویشن کا میں دو سال پریزیڈن رہا بات یہ ہے کہ اس کے بامشورد ایک سینئر موس وکیل بھی ان کی نظر میں دیشن کرتا ہے نوہ میرے خلاف دیشن کرتی کے پرچے ہیں نائی ابھی یہ دو پرچے تھے میرے خلاف یعنی باقی پارلیمنٹ ایڈرز کے خلاف ایک تھا میرے خلاف دو ایف ای آرہی تھی دو پرچے وہ بھی دیشن کرتی کے میں اپنے آفیس میں جہاں ابھی بیٹھا ہوں یہی سے آئے اور مجھے اٹھا گے لے گئے اور پہلے نکاہ پوشٹ آئے باس چڑھایا ہوا تھا اس سے پیچھے پولیس آگئی پولے گئے اور پہلے کہا کہ جی کلاج کبنی تھانے لے جائیں گے پھر لے گئے رمنا رفنا سے سی آئی اے سی آئی اے سے پھر سارے پھراتے جیل جیل سے اوپر شاید شاید صاحب خکم کس کا تھا یہ آپ کو گرفتاری کرنے کا اور اس خکم کی تابداری کرنے والے جو اہل کران تھے ان کا کیا روئیہ تھا ایم این ایس تو کہتے ہیں کہ انہیں ابیوز کیا گیا انہیں تو گالیاں دی گئی ہیں آپ کے ساتھ گرفتاری کرنے والوں کا کیا روئیہ تھا آپ کو کیسے بیل کیا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ یا کس کو خوش کر رہے تھے نیچرلی مظاہر یہ لگتا ہے کہ ایجنسیز کے لوگ بھی تھے اور دبے دبے لفظوں میں قدیس والے بتاتے رہے اور میرے ساتھ مطمیزی نہیں کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن میرے دفتر میں مطمیزی کی میرے مچھی کو تھپڑ بارا انہوں نے اس نے کئی موبائل لیننگ کی کوشش کی تو اور اس کے علاوہ مجھے ایک تانے میں لے گئے حوالات میں بند کیا بند کر کے مجھے محسوس ہوا کر میری تصویریں بنا رہے ہیں اور وہ تصویریں چڑھا کے وہ لے کے بظاہر ہے کسی کو بھیجی گئی ہوں کی نا کس کا دل خوش کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں کی ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن ان کو پتا ہوگا کچھوں لے کر گئے ہیں پھر حوالات جہاں ٹرڈیشن میں لے گئے وہاں جا کر کے وہ شاہم قریشی صاحب پلا وہ سیل تھا وہاں جا کر مٹی سے بھرا ہوا پتا نہیں کئی مہینے سے جہا سے شاہ صاحب گئے تھے مجھے پتا چلائیں کہ وہ کبھی وہاں کوئی آیا ہے نہیں وہاں جا کر پھینک دیا دیچے فرش پہ میں نے جائے نواز پچھا کے نواز پیڑے کے بعد وہاں سویا پھر اور بس ٹھیک ہے یہ زندگی کا حصہ ہے اور ہم نے بھوکتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب ہم ایک راہ حق کے مسافر ہیں اللہ کی رضا کے لئے یہ کر رہے ہیں ابنان خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں تو مشکلات تو پھر زندگی کا حصہ بوا کرتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کوئی الحمدللہ اللہ اس حبت دے اعتراف اٹھایا جاتا ہے آپ کے محالفین کا کہ آپ سخت جان نہیں ہے آپ لوگ جلوں کے لئے نہیں بنے آپ لوگ تو دل چھوڑ جاتے ہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کو جس کمرے میں چھوڑا گیا رکھا گیا بٹھایا گیا وہ کمرہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں تو پھر سر دل کا برائیات تھا خوف آیا یا پھر لاہور والے جلسے سے تھوڑا سوچا ہوگا کہ اب لاہور والے جلسے کے بعد پھر ایک دفعہ گرفتاری ہوگی دیکھیں خوف ان کو آتا ہے کہ جو دنیا کے لئے کام کر رہے ہیں جو دنیا داری کے لئے سارے دکھاوے کے لئے کر رہے ہیں ہم تو کھڑے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہم تو کھڑے ہیں اس ملک میں آئین و قانون کے بالدستی کے لئے اس ملک میں جمہوریت کو مستحقم کرنے کے لئے اس ملک میں آنس لیڈرشپ لانے کے لئے اور عمران خان ہمارا ایک آنس لیڈر ہے اگر وہ تیرہ مہینے سے جیل میں پڑھائے تو ہمارے لئے کیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں حمد بھی دیئے جرت بھی دیئے استقامت بھی دیئے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے کھڑے ہیں ہم حق سچ کے ساتھ بھی ہیں اور میرے جیسے بندے کو ضرورت کیا ہے میں پھر سیاست میں ہی نہ تھا اگر میں نے انٹیو سے ڈبنا ہے میں نے تو اپنے کرون روپے کی پریکٹس چھوڑ کے اگر آج میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ کی رضا کے لئے کھڑا ہوں انسانیت کی خدمت کے لئے کھڑا ہوں اس کے لئے کیا مشطلات آتی ہے اس کے لئے ہمیں کوئی پروان ہوئے وہ ہم عجدہ بھی مکتیں گے پاسی میں بھی مکتا آج بھی مکت رہے جن کی حفاظت سپیکر صاحب کی زمانداری ہوتی ہے آپ کی زمانت پہلے ہوگی عدالتی حکم پر ان کی زمانت بعد میں ہوئی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وقلہ جو ہیں وہ سپیکر سے زیادہ داقتوار ہیں یا سپیکر صاحب نے خود چاہا خود ریلے کیا یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایم این ایس کی زمانتیں بعد میں ہو رہی ہیں گرفتاریوں گھٹھی ہوئی تھی آپ جو کہ جنہیں فارم فورٹی فائف اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے آپ جلدی سے زمانت کروا کے باہر آگئے دیکھیں دو باتیں پہلی بات تو ہے ان کے خلاب ایک فی آر تھی میں نے خلاب دو فی آرے الحمدللہ میں پہلے اس حساب سے آپ کی زمانت تو لیٹ ہونی چاہیے تھی جی میں وہی کہہ رہو نا کیوں میں جلدی آیا اس کی دو وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے کہا نا سپیکر صاحب سپیکر صاحب کا رول بطور جو کسٹوڈین کا ہونا چاہیے تھا اس دن رات کو آمی ڈوگر نے فون کیا ان سے بات ہوئی ہے اس نے ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا کس کے کہنے پہ وہ اندر گھوسے نکال پوش کس کے کہنے پہ ان کو چابیاں میری اور کیوں ان کو گرفتار کرایا گیا لہٰذا جو پارلیمنٹ کی سینٹریٹی ہے اس کو اسے بھی ایک کسٹوڈین اپنی ہاؤس اس نے رول ادار نہیں کیا بلکہ اس نے تو ایک لحاظ سے ان کی سہولت کاری کی ہے ان کو گرفتار کرانے میں لہٰذا میں ان کو یہ سمجھتا ہوں دوسری بات ان کو پارلیمنٹ لوجس میں جیل ڈیکلیئر کیا گیا تھا میں بقیدہ جیل میں تھا لہٰذا وہ اب الحسنات ذنکر نیل صاحب جو جاج صاحب تھے انہوں نے ڈیٹ سچڈے کو دینے کے بعد وہ خود غائب ہو گئے چھوٹی کر لی پھر ہماری وکلاس حیبان اور بار کانسل بار سیشن کے دوست گئے کہ ہمارا جو سینئر وکیل ہے وہ اس وقت جیل میں ہے باقی لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تھے سب جیل پارلیمنٹ لوجس میں دارے پارلیمنٹ لوجس میں آپ اپنے گھر میں رہنے اور آپ ایک جیل میں دارے پھر پتائے تو کورٹ نے اس کو کنسیدر کرتے اس نے کہا جی جو ڈیوٹی جاجتے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ان کا کیس سنوں گا پھر انہوں نے سنا اور میرٹ پٹھائے سادیہ اور اللہ علیہ وآلہ سار آخر میں مجھے اس معاملے پہ یہ بتا دیں کہ آئی جی سلامباد نے میڈیا کے سامنے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے یہ جو پرپتاریاں کی ہیں پارلیمنٹ سے یہ پروٹوکول کو فالو کر کے کی ہیں پروٹوکول میں تو سار بہت سی چیزیں آتی ہیں بہت سی اجازت تو ہوتی ہے سپیکر صاحب کی رضا بندی ہوتی ہے تو یہ آئی جی چھوٹ بول رہا ہے یا پھر سپیکر چھوٹ بول رہا ہے سپیکر صاحب نے کہا جی مجھے بتایا نہیں گیا اس کے بعد وہ برہم بھی ہوئے انہوں نے آئی جی کو پیش بھی کرنے کا حکم دیا بہت کچھ ہوا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں یہ دونوں غلام ہیں یہ دونوں انڈیپیننٹ نہیں ہیں جس طرف سے ان دونوں کو حکم نام آیا انہوں نے اس میں عمل درامت کر دیا ایک جھوٹ بول رہا ہے دوسرے پہ اوپر دوسرا جھوٹ بول رہا ہے پہلے کے حکم پر تو سپیکر اس کے خلاف ایف ای آر کٹوائے نا آئی جی کے خلاف چونے کٹوائی ابھی تک اس کا مطلب یہ ہوا بلکہ تارک وزر جو کٹکو دلی میرے سے آ رہا ہوا ہے میں نے وہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے تو ای آر وائی کے پرگام میں میں سننا تھا اس نے کہا کہ ہاں جی ہم نے پوچھ کیا تھا پوچھ کے وہ گرفتاری ہوئی تھی تو بات یہ تھی کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے دونوں کو حکم آیا اور یہ حکم بجال آیا اور دونوں غلام ہیں ان کی کیس دیاتا ہے یہ حکم کہاں سے آتا ہے یہ ایک تو طاقتور سکسیر پاکستان میں موسن نکوی صاحب ہیں اور بھی کوئی طاقتور ہے کوئی اور حکم دیتا ہے کہاں سے آتا ہے دیکھیں بھائی سیدھی سی بات ہے یہاں طاقتور جو ہیں اصل طاقتور جنہوں نے یہ آئینی مساویدہ بنا کے جس کے ہاتھ میں پکڑایا اور آج ہی ایک گھنٹے کے مقفے پہ آج ہی حرال میں اس کو پاس کرانا ہے جنہوں نے بنا کے بیچا جو حکمات دیتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہمیں گرفتار کرنے آئے تھے دکاب کوشنوں کے صورت میں وہ طاقتور تو وہ ہے وہ تو باقی تو سارے یا کٹ جتنی ہے پھر یہ جو ترمیم تھی یہ نہیں ہو سکی یہ نمبر پورے نہیں ہو سکے طاقتور تو نمبر پورے کار لیتے تھے موازی میں طاقتور ان کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں آج ان میں سے یہ اگر قبول کرا لیتے ایکسیپ کرا لیتے تو یہ کوئی باہر جانے کے قابل نہ ہوتا آج عوام ان سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ جسی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یعنی وہاں کی عوام جو حسینہ واجد سے نفرت کرتی تھی مغلہ دیش والی اس سے زیادہ نفرت کیا ہے آج آج ہمارے ملک کو کیا پناہ دیا ہے اس ملک میں آئین اور قانون اور انصاف کے راستے میں جس طرح کی رکافتیں آپ کی پیدا کر رہے ہیں یہ اصلاحات کے نام پہ اس سے بڑا فرساد اور کوئی ہو نہیں سکتا یہ عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے یہ تو یعنی ایک سٹیٹ کا پلر بچا ہے وہ ہے عدلیہ انصاف کا ارگر اگر آپ نے اس کو ہی ختم کرنا ہے ان کو بھی اپنا غلام بنا لینا ہے اور قاضی کو ہر حال میں آپ نے بٹھانا ہے فیڈل کورٹ کا چیپ جسٹس بنا کے اور اس کے دلیے سارے فینسیں کرانے ہیں تو افسوس کی بات ہے پھر یہ عدلیہ نہیں ہے پھر یہ ملک چلنے والا نہیں ہے پھر اس طریقے سے آپ دنیا کی ہزار سال کی تعلیم اٹھا لیں جس ملک میں قانون نہیں ہوتا انصاف نہیں ہوتا نہ وہ بواشرے رہتے ہیں نہ وہ قومے رہتی ہیں نہ وہ ملک زندہ رہتے ہیں لہٰذا یہ اتنا بڑا گھناؤنا فیل کر رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیونٹی ون سے بھی بڑا حادثہ کرنے جا رہے تھے اللہ نے میں چاہتے ہیں تو یہ حادثہ ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کے خطرات ہیں یا بس کہانی ختم شد دیکھیں میرا خالق ہے کہ آپ مشکل ہوگا ان کے لئے یہ حرکتیں کرتا میرا خالق ہے کہ ممکن نہیں رہے گا مستبتہ کیوں چھپایا جا رہا تھا سر سامنے نہیں لیا جا رہا تھا تمام شکے نہیں بتائی جاتی باتا تھا کہ جب یہ شکے سامنے آئیں گی کون عزیز شعور شخص اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے کون ریزن والا آدمی ایکسپٹ کر سکتا ہے یہ تو ڈنڈے کے زور پر وہاں بٹھا کے یا لوٹا کرسی کے دریگے یا مال دے کے وہاں سے بس دکھائے بغیر ایمن بس ہاتھ کھڑے کرانے تھے اور ان کو کہہ دینا تھا آپ لیگل ایکسپٹ ہیں آپ کانونی چیزوں کو یہ مصابتوں کو عائنی معاملات کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں مجھے موٹیل فاسٹ میں بتائیں گے کہ یہ اگر ہو جاتی ترمیم دو تین بڑی کیا چیزیں ہونی تھی اور ان کے ایفیکٹس کیا تھے دیکھیں پہلی برابی یہ ہونی تھی کہ سپریم کورٹ ایک ڈسٹیک انٹسیشنز آج لیول کی ایک کورٹ بچ جاتا ہے وہ فیٹل کورٹ جس کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے لگانا تھا جو کہ قاضی فائصہ تھا صرف نام نہیں لکھا باقی سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ان کو لے کے جانا تھا فیٹل کورٹ پہ سارے قدمات پر چلے جاتے ہیں پھر آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے مطابق جس بندے کو ریٹ جاری کرنی تھی آئی کورٹ نے جو شخص لشنل شکریٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اس کی ریٹ جاری کی یعنی جو شخص جس کو اٹھاؤ مارو بند کرو اس کو آپ پوچھ رہی سکتے ہیں پھر اس کی اپیل جانی تھی اوپر قاضی صاحب کے پا وہاں سے جو فیسرہ وہاں سے آتا سپریم کورٹ بھی اس کی پابند اور تابع آئی کورٹ کی پا اور وجودہ الیکشن کمیشن اور ممبران جیف الیکشن کمیشن اور ممبران ان کو پارلیمنٹ سے ریزولیشن پاس کرے گی اور اس کو ایکسٹینشن دے دیں اور جب تک گوسہ نہیں آئے گا تب تک وہ بیٹھے رہیں گے اسی طرح اور جو خرابیہ ہیں جو جج پسند نہیں آئے گا انٹیپنیر فیسرہ کرے گا اس کو اٹھائیں گے اس کی پاہی کورٹ سے دوسری آئیکن میں پھینک رہے گا اور وہاں وہ چیف جسٹس بھی نہیں بننے کے خوابد ہوگا یعنی وہاں سینئر بوست بھی ہو جائے گا فرس کرو پانچ سال پا چیف جسٹس نہیں مت پائے گا سزا اٹھائی ہو اور اس کے علامہ کون سی خرابی آرٹیکل ایٹ وہ ختم کر دیں گے آپ کے فرنیمنٹل رائٹس ہی غتم ہو گئے سیٹیزن کو اٹھاؤ مارو جو چاہو کرو ان کے بنیاد کی ساری حکوم کی ختم ہوگی مطبعہ کون سی خرابی ہے جو اس مسوودے میں نہیں ہے اور کون سی اچھا پھر جو سب سے بڑی بات ہے سبریم کورڈگر چیف جسٹس آپ بنائیں گے اپنی مرضی سے تیم نام میجن ہے یا پانچ نام میجن ہے ان میں سے جو پسند آئے گا جو آپ کے خواہشات پوری کرے گا اس کو آپ پسند آئے گا یہ سیجارٹی پر دیس پر ہو گیا آرمی چیف کی بھی تیناتی تو ایسی ہوتی ہے آرمی چیف کی بھی تیناتی ایسی نہیں ہوتی پانچ نام بھیجتیں رکھ لیں جو رکھنا ہے دیکھیں وہ بھی غلط ہے اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے اچھا اس میں بھی تھا اس کی بھی ایکسٹینشن جو ہے جو قانون پہلا پر نام بھی ایکسٹینشن والا آئین میں ترمیم کر کے اس کو تبدیل کوئی ترمیم اس کو کوئی تبدیل نہیں کر پائے گا اس کی بھی ایکسٹینشن ہو نہیں ہو نہیں یہ سارا کا سارا الیٹس کو فائدہ دینے کے لئے دیکھیں جس ہنداز سے یہ کر رہے تھے خدا نخصہ پاکستان پاکستان میں کسی نے ابلغ کر دیا تھا کہ آپ چوبیس گھنے کے انتر انتر اور ایک گھنے کے روٹس پر نہیں کی ہر حال میں رات کے تین مجھے ہم نے اس کو پاس کرانا ہے آپ کے رہے ایٹینتھ ہمیٹمنٹ کی تھی دس مہینے اس سے کم یہ جیسی ابھی تو آرٹیکل تقریبے میں 54 یا 57 تبدیل کر رہے تھے دس مہینے تک اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوئی اور دسکشن ہوئی ابھی آپ ایک گھنے کے دو گھنے کے نوٹس پر آپ نے اس طور حال میں تبدیل کرتا یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادتی تھی بہت غلط ہے یہ ایک فراڈ ہے اور اس فراڈ بیمانی اور پکیتی کے ذریعے یہ تبدیلی قطع چاہتے تھے اللہ نے ہمیں پچھاتے اس فراڈ کے سار سٹیکھولڈر کون تھے مجھے یہ سمجھا دیں کیونکہ نون لیگ نے تو چھلے جانا ہے سار کچھ ماں کا کچھ سال کا اقتدار ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا یہ ایک اتنا بڑا دبا کیوں اپنے کردار پہ اپنی سیاست پہ تا عمر لگانا چاہتے تھے دیکھیں پہلی بات اسٹابلشمنٹ اس سارے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہتے عدلیہ سبیت نمبر دو یہ جو ان کٹکتیوں کو بٹھایا ہوا ہے یہ الیکٹڈ نہیں ہے یہ فارم پورٹی سیون کی پیداواریں ان کو تو ایک کاؤز کا ٹکڑا پر پکڑا کے طرف الیکشن کمیشن نے ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے قانون سازی اور آئیت سازی کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہر حال میں ان کٹکتیوں کے ذریعے یہ فائل کو چلانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا اپنا دین ایمان کوئی ضمیر کوئی زندہ ہوتا تو مجھے بتائیں اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کر کہ یہ اوتھ رہتے تو لہٰذا یہ بے سبیئر لوگ ہیں اچھا پھر مجھے بتائیں بس پارٹی بڑا کہتی تھی کہ ہم تو جی خالق ہیں آئین کے اور جتنا یہ آئینی جاندیاں تھی بلاول کی اور زرداری کی ان کو تو شرم سے ٹھوپ بننا چاہیے یہ بس پارٹی آئی نہیں یہ تو زرداری ٹولہ ہے نہ یہ موسیم لیگ والے یہ تو ہمیشہ ہی یہی کرتے ہیں کہ کامیر انہیں دو نمبری نہیں کدھر کیا وہ کوئی زندگی کنارہ آپ جیس طرح بوٹ پالش کر رہے جیس طرح بوٹ کو چاٹ رہے اور جیس طرح اس ملک کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پر غاصب ہو رہے میرے خالے اس سے بدترین جس ان کی اور کبھی کوئی حرکت نہیں ہوئی ایون مشرف نے اللہ فو میں یہ کچھ نہیں ڈالا تھا کہیں جو میچن یعنی کبھی کسی مارشل اللہ کے ڈکٹیٹر نے اتنا بری حرکت نہیں کی یہ کر رہے انہوں نے چند ججز کو ضرور تبدیل کیا تھا لیکن سپریم کون کون نے بھی ہتم نہیں کیا تھا یہ تو اس کو ہتم کرنے لگے سر وہ مارشل اللہ تھا یہ اسے کہا جاتا ہے یہ جمہوری ایک دور ہے تو پھر ہم اسے کیا کہیں اگر یہ مارشل اللہ سے بھی برائے تو دیکھیں نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ آئینی ہے نہ یہ کارونی ہے مجھے بتا دیں عوان کے جو پراپرٹی میں ڈاکہ ڈالے وہ بھی ڈاکہ ہوگا جو مینڈیٹ پہ یا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے وہ بھی ڈاکہ ہوگا مجھے بتائیں کچھ ڈاکوں کو ایک بیلڈنگ میں بٹھا دیں ان کو کیسے آپ جمہوری کہیں یہ جمہوری ہوتے پھر کی شکلیں جمہوری والی یہ ہارے ہوئے لوگ کیسے پس سترہ سیٹوں والا کیسے پرائیم نیسٹر بن سکتا ہے یہ ساری سیٹیں حمزہ آرہ مریعہ مہاری نواز شیف آرہ شباز شیف آرہ اب نواز شیف جو تین دفعہ آپ نے آپ پرائیم نیسٹر کہتا ہے اس کے اکثر پیشنٹ سے جو بچاری جیل میں پڑھی ہوئی ہے اس سے ستر پتری ستر ہزار کتنے ووتوں سے آر گیا آپ پٹن کی ریپورٹ اٹھا لیں اور پورے دنیا تو پتا ہے اور اس کو یہ شرم نہیں آتی آج بھی وہ اپنے آپ کو ویسکورٹ پیٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میں بڑا صاحب پرائیم نیسٹر میں بڑا لیجر بھائی تمہیں اگر ذرا سی بھی شہر سب سے پہلے تو کہتا جی میں ہر ہے وہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگلی دفعہ میں پھر لڑ لوں گا لیکن جس طرح یہ بسلط کیے گئے ہیں یا بسلط ہوئے ہوئے ہیں نہ یہ جمہوری ہے نہ یہ سیاسی ہے نہ یہ پانیمٹیریانس ہے یہ ڈاکو ہے اب ڈاکو کو اگر کسی ملنگ میں بٹھا دیا جائے تو اس سے کیا آپ تم اقعہ رکھے گئے کیا وہ پھر اس کا کیا جائے اگر ان کا شوق ہے یہ اپنے شوق پورا کرے اور ہم اپنا کام کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کوئی اچھے کام کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا اگر یہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آتے تو ہم اپنے اچھے کام کرنے کوئی چھوڑ دیں میں نے کہا نا ہم تو اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں سوام کی خدمت کے لئے کر رہے ہیں یہ پرچے دیتے ہیں ایک دیتے ہیں دو دیتے ہیں دس دیتے ہیں ہم راضی ہیں ہم تیار ہیں شویب شہن صاحب آپ کی قیمتی وقت کا پیرائی کا بول چھوٹی ہے شویب شہن صاحب موسیقی